شیف الفیز ایم اہلِ بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا تحذیب التحذیب فی رجال الحدیث امام ابن حجر اسکلانی چوتھی جل یہ بھی راویوں کے حالات ہیں اس میں اور اس کے اندر بھی امام علی رضا بحثیت محدث بانگوٹنے والے کیا جانے کی امام علی رضا کون ہے اور ان کا مرتبہ کیا ہے محدث ہی ان نے پاس کی اور وہ لکھتے کیا ہیں جس سفر کو ابن تیمیہ اور بال کے وہابیوں نے معصیت کہا یہ سارے محدث تو وہ سفر کرتے تھے جلد نمبر چار صفحہ نمبر چھے سو چھپن فضیلتِ اہمِ حلِ بیت ابھی بات ہو رہی ہے امام علی رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہاں مصنف کہتے ہیں سنند بیان کرتے کرتے آگے آخر میں پہنچتے ہیں خرجنا ما امام اہل الحدیث ابی بکر ابن خزیمہ وعدیلہی ابی علیہ سقفی ما جماعت من مشاہ خینا وہم بھی ذالک متوافرون الہ زیارتِ قبرِ علیہ بن موسیٰ الرضا بہتوس یہ ہزاروں محدثین کے امام کہتے ہیں ہم پورے جلوس کی شکل میں امام علی الرضا کے مزار کی حاضر کے لیے گئے کوئی مدینہ منمرہ سے چلا کوئی مکہ مکرمہ سے چلا کوئی نیشہ پر سے چلا یہ سارے اکٹے ہو کر امام علی الرضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پہ پہنچے تو اس کے مقام پر آج کا غیر مقلع طبقہ ان کے نزدیک تو یہاں سے شرک ہو گیا وہ کہتے ہیں کہ نیت کر کے روزہ رسول علیہ السلام کا سفر بھی معاذ اللہ گناہ ہے کہ مسجد کی نیت کر کے جاؤ دربارے نبی علیہ السلام کی نیت نہ کر کے جاؤ اور پورا زمانہ جن محدثین کی پہنچائی عدیثیں مانتا ہے وہ کیا کر رہے ہیں وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل پاک کے ایک پھول کی قبر پر ارادہ کر کے جا رہے ہیں تو یہ مسلک امام حمد رضا بریلوی نے گھڑا نہیں ہے انہیں نے پڑھ کے سنایا ہے ورنہ اگل اس مسلک پہ اعتراض ہے تو پھر دنیا کوئی اپنا مسلم ڈھوڑے اپنا بخاری اپنا ترمزی اپنا نسائی اپنا ابن ماجا اپنا عبود آؤو کیونکہ ان سب کے جو اساتحہ ہیں ان سب کے عقیدوں میں تو بریلویت پائی جاتی ہے وہ سنیت پائی جاتی ہے یہ صرف گئے ہی نہیں اگلے لفظ بہت زیادہ قابل غور ہیں وہ لفظ کیا ہے لفظ وہاں بھی کہتے ہیں غیر اللہ کی تعظیم سے بندہ مشرک ہو جاتا ہے خود آلہ حضرت کو لکھنا پڑا شرک تہرے جس میں تعظیم حبیب اس پھرے مذہب پہ لانت کیجئے وہ تعظیم حبیب کو شرک کہتے ہیں اور یہ محدث سرکار کی نسل پاک کے ایک فرزن کی قبر کی جا کے تعظیم کر رہے ہیں کیا لفظ ہیں راوی کہتے ہیں فرائیت من تعظیم ہی یعنی ابن خزیمہ تھا وہ ابن خزیمہ جو ہزاروں محدثین کے استاذ اور زمانے کے امام ہیں کہتے ہیں میں نے ان کو جا کے دیکھا وہ امام علی رضا کی قبر کی تعظیم کر رہو تھے عبادت نہیں عدد احترام تعظیم ہی لتن کل بکا صرف قبر کی نہیں پورے ایریے کا عدد کر رہے تھے واتوادوئے ہی وہاں جا کے انکساری کر رہے تھے واتگروئے ہی اندہا ان کے روزہ پاک کے پاس بیٹھ کے آنسو باہا رہے تھے گر گرہ کے رو رہے تھے اور دعائی مانگ رہے تھے تو یہ اہل علم اہل سنت ان کا نظریہ ہے کہ سلام تو جا کے مٹی کو بھی کرتے ہیں عدب مٹی کا بھی کرتے ہیں جہاں امام تشریف فرما ہے مگر ماسون ماننے والا عدب نہیں کرتے کیونکہ وہ عدب نہیں وہ توہین رسالت ہے تو سونا جنگل رات انہیری چھائی بدلی کالی ہے سونے والوں جاہتے رہنا چوروں کی رکھ والی ہے دونوں طرف چور ہیں دونوں طرف اور ہماری ذمہ داری زیادہ بنتی ہے کہ دونوں طرف سے متوجہ کرنا ہے ان کا مرد کرنا ہے جو گالیاں نکال رہے ہیں اماموں کو اور ان کا بھی کرنا ہے وہ ماسون کہہ کے ختم نبوت پہ حملہ کر رہے ہیں امام انلہ کے فضل سے برکتوں کا گہوارہ ہیں ان کے نام پڑھ کے دم کریں بیماری دور ہو جاتی ہے ان کے مزارات پہ جا کے دعا مانگیں مشکل حل ہو جاتی ہے اب امام موسیٰ قاسم ان کے بارے میں یہ تاریخ بغداد ہے تاریخ بغداد یہ بہت لمبی چوڑی جلدوں میں ہے سب سے پہلے میں نے بغداد شریف میں یہ پڑھی اور پڑھی بھی حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی ذاتی لیبریری سے المطبط القادری العام اور یہ حوالہ میں نے اس وقت وہاں لگایا انہی سو چورانوے میں تاریخ بغداد کے اندر یہ لکھا ہے یہاں سنت کے ساتھ تاریخ سے مراد یوں تاریخ نہیں جیسے آج کل کی ہر بات کی پوری سنت لکھی ہوئی ہے خطیب بغدادی نے جنہوں نے یہ بہت چوٹی کے عالم تھے جن کی یہ تاریخ بغداد ہے انہوں نے سنت کے ساتھ یہ لکھا حسن بن ابراہیم خلال بہت بڑے امام گزرے ہیں کہ حسن بن ابراہیم یہ کہا کرتے تھے مَا هَمَّنِي أَمْرٌ فَقَسَدْتُ قَبْرَ مُوسَبْنِ جَعْفَرْ فَتَوَسَّلْتُ بِهِ إِلْنَّا سَحْنَ اللَّهُ تَعْلَى لِي مَا اُحِبْبُو کہتے ہیں جب بھی کوئی مشکل مقام آیا میں امام موسیٰ قاظم رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی قبر پاک پہ گیا جو کہ بغداد شریف میں ہے کہتے ہیں جب بھی گیا وہاں اٹھنے سے پہلے میری مشکل حل ہو گئی بندلہ چیز کو بھی شرف حاصل ہے میں با رہا امام موسیٰ قاظم رضی اللہ تعالیٰ کی تحلیز پہ بغداد شریف میں حاضر ہوا امام موسیٰ قاظم امام شافی چل کے آئے ان کی قبر پہ اور کہا قبر موسیٰ قاظم تَرْيَاكُمْ مُجَرَّبْ لِعِجَابَتِ الدُّعَا امام شافی کہنے لگے تَرْيَاكُمْ مُجَرَّبْ یہ مجرب تریاق ہے یہاں دعا مانگنے سے مشکل حل ہوتی ہیں تو اہلِ سنت و جماعت عقیدہ نور نولانور ہے کہیں کسی بند گلی میں بند نہیں اب یہ جو کچھ میں نے ان اہمہ سے بیان کیا اس مختصر وقت میں نہ رافضی بیان کر سکتا ہے نہ خارجی نہ ناسبی نہ اور کوئی ادا بھلا اگر اس کا حق ادا کرتے ہوئے بیان کر سکتا ہے تو امام احمد رضا بریلی کا کوئی دیوانہ برایان کر سکتا ہے موسیقی موسیقی